اعوذ باللہ من الشیطان احجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلس ٹوڈنرز مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے گرم سیف ہوں گے تو آج کا ہمارا اسلامیات کا لیکچر ہے سبق نمبر نو ہم نے پیارے نبی کی پیاری باتیں پڑھائی کرنی ہے تو آپ لوگ اپنی بک اپن کریں اور ساتھ پینسل لیں تاکہ آج کی ڈیر ڈیر بھی آپ لوگ رائٹ کریں ٹھیک بچو یہ اب آپ لوگ سامنے ہیں سبق نمبر نو ٹھیک ہے نا یہاں جماعت کا کام ڈیر ڈیر کریں اس کی سرگرمیاں بھی ہم نے کرنی ہے ٹوئنڈی تری ٹوئنڈی فور اور ٹوئنڈی فائی تینوں پیجز پر جماعت کا کام اور ڈیر ڈیر رائٹ کریں بچو یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت سی اچھی باتیں بتائیں ہیں جس طرح سے یہ ہے کہ پانی بیٹھ کر پیئیں پانی تین سانسوں میں پیئیں سب سے پہلے ہمیں تعوض و تصمیع کا بتایا کہ جو بھی کام شروع کریں عوض باللہ بن شیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں تو آپ کے اللہ تعالیٰ اس کام میں بڑھ کر ڈالیں گے ٹھیک ہے نا پانی بیٹھ کر پیئیں کھانا دائیں آل سکائیں غصے پر قابو رکھیں تو انہی کے متعلق یہ ہمیں بتایا گی ہے ٹھیک ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بات سبق نمبر دو علمہ دا پیسہ کے ناب نے فیر فرمی معلومات یلجہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات کرنے سے پہلے پہ پہلے 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 سین لام علیہ وسلم کیا پریوار ہو کرو بات کرنے سے پہلے سلام کرو یعنی جس طرح ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ سکول میں آئیں اپنے گھر جائیں جب کسی سے ملے سلام کریں ہم آپ کو کہتے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں کی بریہ سے جھوہ جھوٹے سا کے جھوٹ سے بے چھوہ چھو بچوں جھوٹ سے بچوں ہم لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولے اگر کسی کی پہن سے چھپا لیے شاپنا یہ تو آپ بتا دیں اگر اس سے آپ سے غلطی سے ہو بھی گیا تو آپ جا کے اس کے بیگ پر سوری بول رہتی کہنا یہ سوادسہ غصہ نہ کرو یعنی غصہ نہ کرے بہت زیادہ ہائٹ پر نہ ہو دائیں آس سے کھاؤ جو بھی چیز کھائیں ہم لوگ مسلمان ہے تو ہمیں دائیں آس سے یعنی سیدھے آس سے کھانے چاہیے ٹھیک ہے نا رائٹ آس سے اے سیندہ آسد حصہ سے بیچے وچو حصہ حصہ بچو یہ ہے کہ کسی کے لیے بغز رکھنا اپنے دل میں کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ وہ بلکہ آگر وہ کام کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ خود بھی اس سے اچھا کام کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں شاہد فرمائی یا جن باتوں پر عمل کر کے دکھائے ان کو حدیث کہتے ہیں بچے اب آگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حدیث کسے کہتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ان پر عمل بھی کیا اور ہم تک پہنچایا تو ان باتوں کو کیا کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں اب نیکس پیج بھی جاتے ہیں ہم لوگ بچو نیکس بچو ہمارے پاس پیج ہے پیج نمبر ٹوانٹی فور ٹوانٹی فائی ان کے اوپر ڈے 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 رائٹ کریں سب سے پہلے ہے الفاظ کی مزے خالی جگہ پور کریں دائیں سلام بچو سے نا یہ اوپر لفظ دی ہوئی ہیں ان کو دے کے ہم نے نیچے پور کرنا ہے دیکھیں آپ جیوہ جوٹ ٹیسا کے جوٹ ڈیش بچو کہہ گا سے یہ اوپر لکھا ہو سے سین بھائیے سے آپ لوگ بسا سا یہ لکھیں بات کرنے سے پہلے پہلے ڈیش کرو سلام یہ اوپر لکھا ہوئے سین لامر پلاہم انسا کے انسا سلام غیس وادسہ غصہ نونے نا کیا فریوارو کرو نا آپ رائٹ کرئیے نا لکھا ہوئے ٹھیک ہے ڈیش آ سے کھل کامزا واؤ کھاؤ دائیں تالفتہ ہمزا یہ انہوں کو نا دائیں ہی سین دا سا دسا سے بے چھوچو بچو ٹھیک ہے بچو اب یہاں پہ درزے سوالات کہاں ہاں نہیں میں جواب دے یا ہاں کے بلاگ بنے ہو نہیں کے کیا آج آپ نے جھوٹ بولا ہے نہیں تو نہیں کی نیچے ٹک کر اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے تو ہاں کی نیچے ٹک کرنا پڑے گا کیا آج آپ نے کسی کو گالی دی ہے اگر گالی دی ہے تو ہاں کی نیچے کریں نہیں تو نہیں نہیں مجھے لگتا ہے آپ لوگ بہت اچھے بچے ہیں کیا آپ لوگوں کو ہم نے جھوٹ اور گرلی اسے منع کیا ہوا ہے نیکس ہے کیا آج آپ نے بات کرنے سے پہلے سلام کی ہے ٹک لگا دیں جب آپ کو غصہ ہے تو اس پر کابو پاتے ہیں ٹک کیا آپ پانی دائیں ہاں سے پیتے ہیں ٹک پانی دائیں ہاں سے پینے چاہیے نا نیکس پہ دیکھیں دوسر جواب ہے گھڑ کر نشان لگائیں فائزہ سے پانی پیتے ہو گلاس ٹوٹ گیا بتائیں وہ اپنی امی کو کیا جواب دے گی گلاس مجھ سے ٹوٹا گلاس میں نے نہیں توڑا گلاس مجھ سے ٹوٹا کیونکہ ہم آپ کو یہاں پہ سچائی کا بتا رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولا کریں ہمیشہ سچ بولا کریں ٹک ہے بچوں یہ چیزیں آپ نے سچائی کے ساتھ جو ہے وہ ہاں اور نہیں میں رائٹ کرنا ہے ہمارا آج کا لیکچر اینڈ ہوتا ہے سبق نمبر نو پیارے نبی کی پیاری باتیں ہم نے پڑھائی کی تھی ٹک ہے اس کے اوپر ڈیڑھ ڈی آپ لوگ خود بچوں رائٹ کر دیا کریں اور ساتھ ساتھ آپ لوگ جو بھی ہم کام دے رہے اس کو ساتھ ساتھ یاد بھی کریں ٹک ہے بچوں اللہ حافظ اپنی دعا میں یاد رہ دیں